اسمبلیاں تحلیل کرنی ہی تھی تو جب اعلان کیا تب ہی کرتے تھے جمعہ کو کروں گا ہفتے کو کروں گا پرسوں کروں گا کھل کروں گا اب بات جنوری تک جا رہی ہے ہمارے پاس مینڈیٹ ہے پنجاب اسمبلی کا اکثریت ہمارے پاس ہے ہم جب مرضی اسمبلی ڈیزولف کریں آپ لوگ کے نمبر پورے ہیں آپ لوگ کیوں اعتماد کا ووٹ نہیں لے لیتے بھئی ہمارا حق ہے اسمبلی کو ڈیزولف کرنا اسنی آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں کہیں آپ کی تو نہیں آنے والی یہ انہوں نے ایک سٹوڈیو بنایا ہویا جہاں آڈیو ویڈیو صبح شام بنتی ہیں مائک پہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اگر کسی بھی کارکون کو کوئی بھی پولیس اہلکار روک رہا ہے تو آپ وہاں پہ انہوں نے خوف کے مارے انہوں نے بیریئر لگا دیئے تھے تو ہم نے اب وہ بیریئر آہستہ آہستہ ہم ریموف کرارے ہیں کون سا نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن کے جاری کاری نہیں سکتے تین دن پہلے ایک مسلم لیگ نون کے جو ہمیں اطلاع ہے ایک چوٹی کے لیڈر جو ہے اس نے ایک افسر کے پیر پکڑ لیے کہ خدارہ ہمیں الیکشن سے بچاؤ کون سا آپ سے گورنر آنس کے باعث موجود ہیں اور یہاں پہ آج تحریکہ انصاف اپنا احتجائی ریکارڈ کروا رہی ہے ہماری صاحب و مازدر صاحب موجود ہیں اسے بات چیز کرتے ہیں معاملہ آج یہ ہے کہ اس ملک میں بار بار آئین شکل نہیں کی جا رہی ہے اس ملک میں بار بار حقوق کو انسانی حقوق کو ضبط کیا جا رہا ہے مزاق بنا دیئے اس ملک کا انہوں نے ہرے دارے کا مزاق بنا دیئے یہ قوم اب محض تماشائی بند کے زیادہ دیر نہیں دیکھیں گی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام نے بھی ایک سوو موٹو ایکشن بیا ہوئے اور عوام کے صبر کو بار بار آزمایا گیا تو کون ذمہتار ہوگا پھر یہ کیا کوئی پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نوٹیفکیشن اس طرح کا جاری نہ کر دے کون سا نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن کے جاری کاری نہیں سکتے یہ اصل میں الیکشنوں سے بھاگنے کے لیے تین دن پہلے ایک مسلم لیگ نون کے جو ہمیں اطلاع ہے ایک چوٹی کے لیڈر جو ہے اس نے ایک افسر کے پیر پکڑ لیے کہ خدارہ ہمیں الیکشن سے بچاؤ کون صاحب سے بعد میں یہ انشاءاللہ چیزیں سامنے آئیں گے پیر پکڑ لیے یا سامنے بوٹ پکڑ لیے کہ ہمیں الیکشن سے بچاؤ میں پنجاب اساملی میں تھا برسوں وہاں پہ نون لیگی اور جو پی ڈی ایم کے احرقین ہیں بڑے کونفیڈنٹ ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ چوٹی صاحب ہمارے اتحادی وزیرحالہ بنجے نون لیگ کے آپ اسی ایم این اے ایم پی اے سے اکیلے میں پوچھیں وہ کہتا ہے کہ ہماری جماعتیں ختم ہو گئی ہیں ہمارا بیانیاں رد ہو گیا ہے ہم نے اس سارے یہ جو پچھلے آٹھ ماہ کے اندر کار کردگی دکھائی ہے اب ہماری قیادت بھی مایوس ہو چکی ہے آپ لوگ کے نمبر پورے ہیں پلکہ پورے ہمارے نمبر آپ لوگ کیوں اتماعات کا ووٹ نہیں لے لیتے ہیں بھئی ہمارا حق ہے اسیمبلی کو ڈیزولف کرنا ابھی آپ کو یہاں پہ ایک سو نوے ایم پی اے نظر آ جائیں گے تھوڑی دیر میں ہمارا حق ہے کہ ہم اسیمبلی ڈیزولف کریں آئین یہ کہتا ہے جب یہ غیر آئینی طور پر ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں اتماعات کا ووٹ لوگ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چوہی صاحب کچھ مسئلہ کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں چوہی صاحب نے لکھ کے دے دیا عمران خان کو جو اسیمبلی کی ڈیزولیوشن ہے کوئی مسئلہ ہے مصلاح کہ خان صاحب جب چاہیں گے اسیمبلیہ تلیل کریں جی بالکل اور ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اگر ان کیس آپ کو یہ معاملہ کوٹ میں جاتا ہے اور آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پا جاتا ہے کوئی مسئلہ والی بات تو نہیں کوئی مسئلہ ہے لیکن کوٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آئین اور قانون کے ساتھ چلیں بوٹ تو ہم لے لیں گے الیکشن آپ پنجاب اسیمبلی کے اعتماد کا کرا لیں آپ الیکشن بائی الیکشن کرا لیں آپ جنرل الیکشن کرا لیں بشک جب مرضی کرا لیں جیتے ہیں گے ہم لیکن ملک یہ گوارہ نہیں کر سکتا کیونکہ جو کھیل کھیل آ جا رہا ہے کہ جی جب دل کرتا ہے الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں جب دل کرتا ہے رجیم چینج کر لیتے ہیں جب دل کرتا ہے جس مرضی کو اٹھا کے اس میں پنتالیس ایفائیاں نے کرتا ہے اسیمبلیاں تحلیل کرنی تھی جب اعلان کیا تب ہی کرتے تھے جمعہ کو کروں گا ہفتے کو کروں گا پرسوں کروں گا کھل کروں گا اب بات جنوری تک جا رہی ہے سبتہین صاحب نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ جنوری میں جا کے یہ معاملوں دیکھیں ہمارے پاس منڈیٹ ہے پنجاب اسیمبلی کا اکثریت ہمارے پاس ہے ہم جب مرضی اسیمبلی ڈیزولف کریں ہم جب بھی اسیمبلی ڈیزولف کریں گے لوگ کہیں گے جی آپ نے پہلے کیوں نہیں کی ابھی یہاں پہ نا مائک پہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اگر کسی بھی کارکن کو کوئی بھی پولیس اہلکار روک رہا ہے تو آپ وہاں پہ جو پیچھے انہوں نے خوف کے مارے انہوں نے بیریئر لگا دیئے تھے تو ہم نے اب وہ بیریئرز آہستہ ہم ریموف کر رہے ہیں یہاں میں گھومت آپ یہ کون لوگ کر رہے ہیں محبوب علی رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا وزیرحالہ نہیں رہا اخلاقی طور پر اور رانہ سناؤلہ جو ہے نا وہ بیچارہ وہ سب سے چھوٹا پیادہ ہے اس دیکھ میں وہ بیچارہ کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ اس کی بات پہ کوئی حمیت دینے نہیں اتنی آوڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہاں آپ کی تو نہیں آنے والی یہ انہوں نے ایک سٹوڈیو بنایا ہوا ہے اصل میں نا جہاں بے آوڈیو ویڈیو صبح شام بنتی ہیں پروڈکشن جو آنے کی تو بہت جین ہی ہیں ویڈیوز کے ریزرٹ بھی مارے ہیں آوڈیو کے بھی وہ ایسا ہی ہوتا ہے بہت لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ہوتا یہ اس ملک میں کہ جو اماندار آدمی ہے نا اس کو بلیک مل کرنے کے لیے کیونکہ کوئی مالی معاملہ ہوتا نہیں ہے تو اس کی ذات پر حملہ کیا جاتا ہے اصلی اجالی موجود ہے میں آپ کو آج لکھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں نا وقت آئے گا کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ماتھی ہم مانگیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی چیز ہے بہت شکریہ بہت شکریہ